جیل سے جمانت کے بعد ڈلی سی ایم کیجریوال پھر سے چناؤ میدان میں آگئے ہیں جیل کی ہوا کھا کر آئے کیجریوال نے آتے ہی اب چناؤی ہوا کا رخ بھی بدل کر رکھ دیا ہے لگاتار ان کے کیمپین تب سے شروع ہیں جب سے وہ جیل سے باہر آئے ہیں اور ہر بھاشن میں کیجریوال ایسا سما ماندرے ایمانو جیل میں بتائے پچاس دن انہوں نے اس کی سکرپٹنگ کی ہو کیجریوال نے اپنے بھاشنوں کے جریعے یہ پرسپشن تیار کرنے کا پریاس کیا ہے کہ چارج ان کو دیش میں موڈی سرکار نہیں بلکہ انڈی گھٹ وزن کی سرکار آ رہی ہے کیجریوال کا جیل میں جانا پھر سے جیل سے باہر آنا اور آ کر خود کو کندر نیتا کے طور پر رپریزنٹ کرنا پی اے موڈی کے چناؤی مشن میں کہیں نہ کہیں اب روڑا بنتا نظر آ رہا ہے دراصل ڈلی کے جنتا سے کیجریوال سمرتھن تو مانگی رہے ہیں بلکہ دیش کی 140 کروڑ جنتا کا آبان کرتے ہوئے بھی سمرتھن مانگ رہے ہیں اپنے بھاشن میں پی اے موڈی کے مشن کو بھی خطرناک بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں بھی کئی دعوے کرتے ہیں کیجریوال کا کہنا کہ پی اے موڈی ایک سب سے خطرناک مشن چالو کر رہے ہیں ون نیشن ون لیڈر وہ سبھی دیش کے نیتاؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں سارے بھپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیں گے اور سبھی بھاجپا نیتاؤں کو بھی نپٹا دیں گے ان کی راجنیتی ختم کر دیں گے کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ بھی کچھ دنوں بعد محمدہ بنر جی سٹالین ادھا اٹھا کرتے جس وی آدھا سمیت بھپکش کے تمام نیتاؤں کو جیل بھیج دیں گے کیجریوال نے اس دوران یہ بھی کہایا کہ 55 سال کی آئیو کے بعد ریٹائر ہونے والے پی ایم موڈی اس بار امیت شاہ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اور یہ بات بہت زیادہ ایسی ہے کانٹروورشیل جس بات کو لے کر کاؤنٹر کرنے کے لیے امیت شاہ کو آنا پڑا تو کل ملا کر دیکھا جائے تو باقی بچے جو چار چرن ہیں election کے اور ہو نہ ہو دلی اور پنجاب کے جو election ہیں اس کو کیجریوال کے یہ بھاشن پروحابیت کریں گے ڈرسل ہندی پٹی راجوں میں جازتر میں چناؤں کے کئی چرن پورے ہو چکے ہیں راجستان 36 گھڑ اترا گھنڈ میں مدان سمبن ہو چکے ہیں ڈلی میں 25 مئی کو مدان ہے مدی پردیش ہارکنڈ اور یوپی میں ایک ایک چرن ابھی باقی ہے ہندی پٹی راجوں میں ڈلی اور یوپی کے ساتھ پورے دیش کی نظر اب پنجاب اور بیہار کے چناؤں پر بھی رہے گی کیجریوال کے جیل میں باہر جیل سے باہر آنے کے بعد عام آدمی پارٹی پورے جوش کے ساتھ نظر آ رہی ہے کیمپین کر رہی ہے جیل سے باہر آئے کیجریوال نے ہر اس دھارنا پر بھی پٹاکشپ کیا ہے جسے لے کر ستہ روڑ بی جے پی نے ان کو ستہ لولت ثابت کرنے کا پریاس کیا ان کی چھوی خراب کرنے کا پریاس کیا کیجریوال نے کہا ہے کہ مجھے سی ایم پد کا لالچ ہوتا تو میں اصولوں پر آنچ آنے پر پہلی بار میں ہی سی ایم پد نہیں چھوڑ دیتا لیکن اس بار پد چھوڑوں یہی پی ایم موڈی چاہتے تھے اور اسی لئے جیل بھیجا گیا تاکہ لوگ تنتر کو ختم کر دیا جا سکے اور دلی پر قبضہ کر لیا جائے کیجریوال نے موڈی پر بی جے پی نیتاؤں کی سیاست ختم کر برشت نیتاؤں کو بی جے پی میں شامل کرنے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کچھ نام بھی لیے ہیں لالکرشن اڈوانی مرلی منوہر جوسی سمیتر مہا جن شیورا سنگھ چوہان اور منوہر لالکھٹر ساتھی براشتان کی پور مکہ مطریبہ سندر راجے جیسے تمام نیتاؤں کی راج نیتی ختم کرنے کا آروپ بھی موڈی پر لگایا ہے اب اگر یہ چناؤں جیت گئے انہوں نے کہا ہے تو اب اگلا نمبر یوگی آدیتنات کا یعنی یوپی سی ایم کا ہوگا کیجریوال ایک جون تک ابھی جیل سے باہر رہیں گے دن رات چناؤں میں لگنے کی تیاری ہے ان کی اور بھی کہتا ہے کہ لوگ تنتر کو بچانے کے لیے چوویس میں سے چھتیس گھنٹے دلی کی جنتہ کے لیے کام کریں گے دلی میں پچیس مئی کو الیکشن ہے اس دوران دلی کے ساتھ ہی کئی راجیوں میں چناؤں پر چار کے لیے چور لگائیں گے لگے ہاتھ کیجریوال نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس بار انڈی گھٹ بندر کی سرکار بنے گئے اور بی جی پی کو مہج دو سو بیس سے دو سو تیس سیٹے ہی ملنے والی ہے جہاں جارے کیجریوال یہی بات کر رہے ہیں اور پورا گجب کا بھاشن ہے ان کا اور کیجریوال کے بھاشنوں کے بعد یہ موڈی یا بی جی پی کسی نیتا کا بھی کاؤنٹر نہیں آیا ہے حالانکہ امیت شاہ نے جرور اس بات پر سوال کھڑے کیے ہیں اور بتایا کہ ہمارے نیتا ہمیشہ ابھی نریندر موڈی ہی رہیں گے لیکن کیجریوال کا یہ بھاشن بلکل ہٹ کر لگا کیونکہ جیل سے باہر آنے کے بعد بھی ان کا منوول تھوڑا بھی کھٹتا ہوا نظر نہیں آیا ڈلی میں وہ سات لوگ سوہ سیٹوں کو فتح کرنے میں ہوتکار بھر رہے ہیں جھٹ گئے ہیں کیمپین کر رہے ہیں پنجاب کے الیکشن کو بھی ایک طرح سے ڈلی سے ہی سادنے کا پریاز کر رہے ہیں سفلتہ کتنی ملے گی یہ چار جن کو کلیر ہو پائے گا مجھے دیجئے اجازت جنتہ دربار کے لیے چیپور سے بجے برم